بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ کو آج کے اس ویڈیو سیشن میں خوش آمدید سٹوڈنٹس آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں سٹوڈنٹس یونیورسٹی پنجاب نے اللوی پارٹو انگریزی کا جو پیپر پیٹرن ہے اور سلیبس ہے سلیبس کچھ ریڈیونس کیا ہے اور سلیبس کچھ نیا شامل بھی کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب نسٹی نے پیپر پیٹرن بھی جو ہے وہ بھی چینج کر دیا ہے اچھا اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سٹوڈنٹس کل لیکن اس کی جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے وہ پرپر نہیں تھی تو اس لیے میں دوبارہ جو ہے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آیا کیونکہ سٹوڈنٹس کو پیپر پیٹرن اور اگر کورس کنٹینٹ کا ہی پتا نہ ہو تو پھر اس کو پڑھنے کا کیا مزہ آئے گا تو سٹوڈنٹس کے سوالے سے آپ کے ساتھ چند گزارشات کرنی تھی آپ کو بتانے تھے کہ پنجاب نسٹی نے نئے پیٹرن جو لانچ کیا ہے یعنی دو ہزار چوبیس کے بعد یعنی دو ہزار چوبیس اور اسے آن ورڈ وہ آپ کے سامنے سکرین پر مجود ہے یہ پورے کا پورا پیپر جو ہے ان فیکٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور یہی پیپر پیٹرن جو ہے سٹوڈنٹس آپ نے فولو کرنا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹس ان تمام ٹاپ وکس پہ میرے پاس لکھاوا مٹیریل بھی موجود ہے اور میں نے یا تو یوٹیو پہ آرڈی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور یا پھر میں اپلوڈ آپ کے لیے اس کو کر دوں گا انشاءاللہ تو سٹوڈنٹس آئیے ہم ویڈاوٹ ویسٹن ٹائم جو ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ٹائم ذرا قیمتی ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا تو آئیے بیٹے سٹوڈنٹس اس کو دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ پنجاب نوستی نے جو آپ کا جو قویسنز ہیں یہ شارٹ سٹوڈیز پہ پہلا قویسن سیٹ کیا ہے قویسن نمبر وان ہے اس کے فور پارٹس بنائے جائیں گے ان فور پارٹس میں سے جو دو پارٹس ہیں آپ کو کوئی سے دو پارٹس اٹیمٹ کرنے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ چار پارٹس ہیں شارٹ سٹوڈیز میں سے یہ شارٹ سٹوڈیز آپ کی برناڈ مارنا منٹ کی دا پریزن شارٹ سٹوڈیز میں سے قویسن لیا گیا ہے یہ دا موونگ فنگر میں سے قویسن لیا گیا ہے یہ جو ہے شیٹی واشٹر سے قویسن لیا گیا ہے اور یہ ایلیفنٹ نامی شارٹ سٹوڈیز سے قویسن لیا گیا ہے آپ ان چار میں سے کوئی سے دو قویسن اٹیمٹ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ایچ جو اٹیمٹڈ آپ کا آنسر ہوگا بیٹے وہ ٹین مارکس کا ہوگا یعنی آپ کو یہ لینٹھ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو ورڈز کے درمیان جو ہے لینٹھ آپ کی یہ ہونی چاہیے یہ پیپر میں آپ کو وہ ریکمینٹ کرے گا اور اچھی بات یہ سٹوڈنٹس کے یہ تمام جو شارٹ سٹوڈیز ہیں جو یہاں پہ زیر بحث ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی شارٹ سٹوڈیز اللی بھی پارٹ ٹو انگریزی کی ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اورڑی میں اس کا جو لنک ہے دسکرپشن باکس میں آپ کے لیے آج دے دوں گا اور وہاں سے آپ جو ہے اس ریلیٹڈ جو مٹیریل جو ہے دسکرپشن باکس میں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا کوشن یونیورسٹی دا پنجاب نے شامل کیا ہے اللی بھی پارٹ ٹو انگریزی کے لیے دو در چوبیس آن ورڈ وہ ہے آپ کا پنکچویشن کا سوال یہنی پنکچویٹ کرنا ہے آپ کو فائیو سنٹینسز دیے جائیں گے اور ہر سنٹینس یوں یہ ٹو مارکس کا ہوگا اس میں آپ نے اس کو پنکچویٹ کرنا ہے اور پنکچویٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہم کومہ لگاتے ہیں ہم فلسٹاب لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کوشن مارک لگاتے ہیں سائن فک ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں کولن لگاتے ہیں سیمی کولن لگاتے ہیں اور خاص طور پر انگریزی کومہ کا استعمال جو ہے وہ کیا جائے اور اس میں کیپیٹلز کا بیمیزین میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے ویڈ کو کیپیٹل کر رہا ہے تو یہ سوال جو ہے یہ بھی بہت جلد جو ہے آپ کو اس کی ویڈیوز چھوئے ہیں اس کو پر بھی آپ کو میں چھے سے ساتھ لیکچر ترتیب دوں گا بلکہ آٹھ کے لیکچر بن جائیں گے وہ بھی آپ انشاءاللہ یوٹیوب پہ دیکھ سکیں گے اور ہمارا آج کا جو سپیشل لیکچر جس کے لیکچر کی سیریل میں نے شروع کر بھی دیا اور کل میں نے اس کی پہلی ویڈیو اپلوڈ بھی کر دیا آپ کے لیے یہ آپ کا کریکشن کا سوال ہے کہ آپ نے کریکشن آف ایررز یعنی آپ نے سنٹینس کے اندر یعنی ہر سنٹینس کے اندر موجود ایک یا دو مسٹیکس ہوں گی عام طور پر ایک مسٹیک ہوتی ہے آپ نے اس ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور جملے کو کریکٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے ری رائٹ کرنا آپ نے جملے کو دوبارہ سے کریکٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے یہ دس جملے ہیں گے اور آپ کو دس کے دس ہی اٹیمٹ کرنے ہوگے اس کے پر سوڈنٹس آپ کو میں ٹین ویڈیوز جو ہیں وہ پروائیڈ کر دوں گا لنک میں یا اس کے جو ڈسکرپشن باکس ہے اس کے اندر میں نے اس کا لنک بھی ہے اس میں میں ابھی شامل کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کا جو نیکس کوسن ہے کوسن نمبر فور ہے اس میں آپ کو ٹرانسٹی ورب اور ان ٹرانسٹی ورب کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کو ٹین سنٹینسز دی جائیں گے اور آپ نے انڈرلائن ورڈ جو ہوگا وہ آپ کا ورب ہوگا اور اس ورب کو آپ نے بیان کرنا ہے کہ کیا یہ ٹرانسٹی ورب ہے یا ان ٹرانسٹی ورب ہے یعنی فیل لازم یا فیل متدیس کو اٹھ دو میں کہتے ہیں تو اس کو پر آپ کو تھوڑا سا بیسک سٹوڈنٹ سے پہلے بنانے پڑے گی پھر جا کے یہ کوسن اٹیمٹ ہوگا یہ مفت کے نمبر ہے ویسے تو لیکن اگر آپ کو اس کا ٹرانسٹی ورب کی ڈیفنیشن اور ٹرانسٹی ورب کو وید اگزیمپلز پتہ جال جائے یا ان ٹرانسٹی ورب کا ڈیفنیشن اور وید ورب پتہ جال جائے تو یہ مفت کے نمبر ہے یہ ٹین آٹ او ٹین مارکس آپ کے بھی آسانے سے آ جائیں گے انشاءاللہ اس کو پر بھی انشاءاللہ میں لیکچر ضرور آپ کے لئے پر پیر کروں گا اس کے بعد کنڈیشنل سنٹینسز کی دو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے سوری یہ کوئیسن پہلے ہم ڈسکس کرلیں کوئیسن پہ فائل کو کوئیسن پہ فائل کے اندر آپ کو پانچ ورڈز دیے جائیں گے یہ ورڈز کوئی بھی ورڈز نہیں ہے یعنی جیسے کوئی سے بھی پانچ ورڈز نہیں وہ دے گا یہ ورڈز اصل میں سے کس میں سے دے گا جو آپ کے سیکونس مارکر ہوتے ہیں سیکونس مارکر ہوتے ہیں جو کہ جملوں کو پچھلے جملے کو اگلے جملے یعنی نیکس سنٹنس کو پریسیڈنگ سنٹنس کے ساتھ لوجیکلی ایوالو کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ کا سنٹنس لوجیکلی موو کرے تو لوجیکس اور اس کو ان کنیکٹیوز بھی کہتے ہیں جاری بات ہے کہ آپ کا نیا جملہ پچھلے جملے سے کس طرح کوریلیٹ ہونا چاہیے اس کے لئے کچھ کنیکٹیوز ہوتے ہیں یہ ففٹی کے ورڈز کو ٹوٹل ورڈز ہیں جیسے یہاں پر سب سے کونٹلی دیا گیا ہے تو اس کا بات کے آنے والے حالات مین وائل دیا گیا ہے اس کا بات ہے کہ دوران دن کا بات ہے تب ہوتا ہے اس طرح سائملٹینیسلی کا بات ہے ایک ساتھ اور اسی طرح بیفور دس سے پہلے یہ اس طرح کے کچھ ففٹی کے قریب یہ ورڈز ہیں جو کہ گرامریانز نے ایڈجسٹ کیوں میں سیلیکٹ کیوں میں اور جو کہ اس طرح کا یعنی سیکونس مارکرز کے طور پر کام کرتے ہیں تو سیکونس مارکرز جو ہیں یہ آپ کو میں پروائیڈ کروں گا اور اس میں ہر جملے کے ہر ایک جو کنیکٹیو ورڈ ہے یا جو سیکونس مارکر اس کے میں دو دو تین تری سنٹینسل بھی بنا کے آپ کو اس کے لئے اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا اس کے بعد قویشن نمبر سیکس ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سٹوڈنٹس جو ہیں کنڈیشنل سنٹینسل ہیں کنڈیشنل سنٹینسل کی فور ٹائپز ہوتی ہیں ان میں سے دو ٹائپز کی ویڈیوز تو اوری میرے یہاں پہ چینل پہ موجود ہیں لیکن میں باقی دو بھی آپ کے لئے بنا دوں گا یہ سوال کو کچھ اس طرح ہے گا کہ آپ کو ایک پورسنٹو سالو کر کے دے گا عام طور پر اف کلاس جو ہے اس نے سالو کیا ہے اف والا حصہ سالو کیا ہے لیکن دوسرا مین کلاس سالو بنی کی ہوئی وہ آپ نے خود سے بنانی ہے اف کلاس یہاں پہ سالو کی ہوئی ہے مین کلاس آپ نے خود سے بنانی ہے یہاں پہ مین کلاس بنائی ہوئی ہے لیکن آپ کو اف کلاس خود سے بنانی ہے کہ اف پہ اس نے بنا چھوڑ دیا ہے یہاں پہ اس نے مین کلاس بنائی ہوئی ہے اور اف کلاس آپ کو بنانی ہے یعنی اف کلاس یا مین کلاس پر مجتمع جو کننیشنل سنٹنس ہوگا اس میں سے وہ ایک پورچن آپ کو سالو کر کے دے گا دوسرا پورچن آپ نے اقوارڈن ٹو دا سنس اینڈ ارکوائرمنٹ آف سنٹنس آپ نے خود سے بنانی ہوگی اس کے بعد پنجاب نیوستری میں ایک نیا کوسٹن پہلی بار اللبی پار ٹو کے انگریزی میں شامل کیا گیا وہ جوب اپلیکیشن کا سوال ہے کہ آپ کو جوب اپلیکیشن لکھنی آنی چاہیے آپ کو ایک ایڈ دیا جائے گا ایک ایڈ میں آپ کو ویکنسی بتا دی جائے گی کس ویکنسی کے لیے اپنے اپلائی کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ کولیفیکیشن یا آپ کے پاس یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اور آپ نے فلان دپارٹمنٹ کو یا فلان اڈریس پہ اپلیکیشن بھیجنی ہے تو یہ آپ نے اپنے سی وی بھی ساتھ عباس کا مانگ لیتا ہے تو یوں جو ہے پوسٹ کا نام دے جائے گا آپ کو اور یہ ساری چیزیں ملاک ایک پورا ایک ایڈ سا بنا وہ آپ کو دے گا اور اس ایڈ کو ویو کرتے ہوئے اس ایڈ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس میں اس کو ایک جوب اپلیکیشن لکھ کے آپ نے جو ہے وہ تیار کر کے اس کو دکھانی ہے یہ سوال آسان ہوگا امتحان میں کیونکہ بہت سے تیچر ہے جب اس طرح کا سوال امتحان میں آتا تو ایکٹیو ہو جاتے ہیں بکس پہ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک پرفارما سا بنا دیتے ہیں اس پرفارما کو آپ نے فالو کرنا ہے وہ پرفارما جو ہے وہ اس کو ہم یونیورسل پرفارما کہتے ہیں یا جیسے ملٹی ٹاپک پرفارما کہتے ہیں میں بھی آپ کے لیے ایک ملٹی ٹاپک پرفارما اس کے لیے تیار کر دوں گا اور جتنی بھی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی میں فکس کر دوں گا آپ کو تاکہ آپ کو زیادہ ضرورت محسوس نہ ہو لکھنے کی وہی فکس سنٹنسز آپ نے یاد کرنے اور پھر اس کو ریپ ریڈیوز کر دینے اس کا ایک طریقہ کر ہوتا ہے اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نیکس قویسن تو آپ کا قویسن نمبر ایٹ ہوگا وہ پریسی کا سوال آپ کو ہے کہ آپ نے ایک پیسیج دیا جائے گا اس پیسیج کو آپ نے مختصر کر کے شورٹ کر کے ون تھرڈ میں ریڈیوز کر کے لکھنا ہوگا لیکن اس کی روح آپ نے خراب نہیں کرنی اور اس میں جو سب سے بڑھنر بات جو نوز کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کوپی نہیں کرنا یعنی قویسن پیپر سے یہ نہ ہو کہ آپ نے اریجنل پیسیج کو لے گا یا آپ نے اس کو ریڈیوز کر دیں اپنی طرف سے یعنی کریڈٹ آپ کو تب ہی دیا جائے گا مارکس آپ کو تب آبار کیے جائیں گے جب آپ آپ اسے اپنے ویڈز میں لکھیں گے اس کی پریکٹس ہوتی ہے اس کے ایک طریقہ کر ہوتا جو کہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا تو یوں سٹوڈنٹس ہی آپ کا آٹھ کوسشن پر مبنی یہ آپ کا یہ ایک پیپر پیٹرن رہا ہے یہ پیپر پیٹرن جو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا اور سٹوڈنٹس آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جو نوٹس ہیں سارے کے سارے بھی دستیاب ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو میری جو بک چھپی ہوئی ہے اس کو میں ریوائز کر رہا ہوں نیو پیٹرن وہ بھی آپ کو اردو بزار سے دستیاب ہوگی بلکہ اس کی میں ایڈویٹیجمنٹ بھی کر دوں گا تو آپ چاہے تو بک پر چیز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ نوٹس پر چیز کر سکتے ہیں اوکر سٹوڈنٹس ٹل نیکس ویڈیو اللہ حافظ